موسیقی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیسے الیکشن کمیشن ملک کی سب سے بڑی عدالت کی آرڈرز کو بائی پاس کر سکتا ہے یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم پر پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کی گئی تو الیکشن کمیشن کا محض ایک نوٹیفیکیشن کیسے عدالتی حکم کو نظرانداز کر سکتا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سابر شاکر مجھے جوئن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے جو ایک افراد تفری برپا ہے الیکشن کا ڈیٹ آناؤنس ہو گئی الیکشن کمیشن نے اب اس کو پوسپون کر دیا ہے تحریک انصاف ایک بار پھر سے سپریم کورٹ چلی گئی ہے پاکسن پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے کے خلاف بول رہی ہے باوجود اس کے کے وزارتے لے کر آپ حکومت کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں وزیر قانون سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات اس طرح بڑھتے آگے بڑھتے رہے تو تیسری قوت کے آنے کا خدشہ ہے کیا آپ کو لگ رہے کہ حالات اسی طرح اگر چلتے رہے تو واقعی حالات جو ہیں وہ تیسری قوت کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت پہلی ہے کہ آپ نے اس کوشن کیا تو میرا نہیں خیال کہ تیسری قوت آئے گی اور تیسری قوت کے آنے کے امکانات نہ ہی انٹرنلی اور نہ ہی ایکسٹرنلی کوئی سوٹ کرتے ہیں کیونکہ نہ ہی عالمی برادری قبول کرے گی اور نہ ہی کوئی ایسا مجھے ارادہ لگتا ہے لیکن نون لیگ کی کوشش اور خواہش ضرور ہے کہ حالات خراب ہوں اور ان کا صرف ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یا تو اقتدار ہمیں واپس مل جائے اور اگر ہمیں واپس نہیں ملنا اقتدار تو پھر ایمرجنسی لگانی ہے اس سیٹ اپ کو لنگر آن کرنا ہے اور طویل دوران یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آنا ہے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ لانی ہے پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور یہ محسنمہ بیندیر بھٹو صاحب کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے ان کی گورنمنٹ گراتے تھے پھر ان گورنمنٹ کو قبول کیا جاتا تھا ایون جو اس طرح کے غیر جمہوری اقدامات کو بھی سپورٹ کیا جاتا تھا لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں ان کی بھی نظر ہے اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا غیرانی اقدام ہو اور نہ ہی باقی پولیٹیکل پلیئرز چاہیں گے کیونکہ اس وقت سوائے پی ایم ایل 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 کو ایک کردار ہے اب ذرا مزید کردار بھی سامنے آ جائے خاص طور پر ابھی آپ لطیف خوصہ صاحب کی گفتگوز ہو رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا وہ اسی سسٹم کے ساتھ چلیں گے اور کیا وہ مسلمی نواز کی بی ٹیم بن کے کام کریں گے یا پھر کوئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اور وہ ہے درست ہے کہ وہ آئین کی خالق جماعت ہے اور ہم پچاسویں سالگیرہ منا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا آئین بنایا متفقہ طور پر کہ جو آج تک رائچ ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو اسے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کن قوتوں کے ساتھ کھڑی گیا کیا وہ الیکشن کی طرف ہے آئین کی طرف ہے سپریم پورٹ کے فیصلوں کی طرف ہے یا پھر نون لیگ کے اس ایجنڈے کی طرف جائے گی جس میں ڈسٹرکشن ہی نظر آ رہی ہے سابر ایک اور چیز بتائیں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی یہ بھی اکٹوبر میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے چیف جسس آف پاکستان جسس عمرہ تاب اندیال صاحب یہ بھی سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور معاملات کو اکٹوبر تک لے کر جانا کیا اس میں آپ کو کوئی اس کا تعلق لگتا ہے یا اس کے پیچھے آپ کو کوئی سازش لگتی ہے کہ اسی لیے آپ معاملات کو اکٹوبر تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں بالکل ایسا یہ ہے اس کی ریزن ہے کہ آٹھ اکٹوبر کی تاریخ کہاں سے آئی ہے کس نے دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو نہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے نہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں نہ گورنمنٹ آئی گیا ہے تو انہوں نے ازیوم کر لیا آٹھ اکٹوبر آٹھ اکٹوبر کی تاریخ کہاں سے آئی اسی نے بہت سارے سوالات کھڑے کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں بھی اور مختلف دیگر جو قوت ہیں ان کے ذہن میں بھی کہ یہ بالا بالا کیا کوئی سولو فلائٹ کے چکر میں ہے مسلم جگ نوال سپٹیمبر میں پریزیڈنٹ صاحب ریٹائر ہوں گے نو سپٹیمبر کو سپٹیمبر میں ٹھیک ہے لیکن اس بات کی بھی کوئی گیرنٹی نہیں کہ آٹھ اکٹوبر تک الیکشنز ہو جائیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے دے کل جا رہے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الیکشن پہلے ہو جائیں گے اور سب اکٹھے ہوں گے لیکن بہت پہلے ہو جائیں گے اور یہ اکٹوبر تک معاملہ نہیں جائے گا کیونکہ اب پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلم جگ نواز جو ہے وہ بالا بالا سولو فلائٹ کرنے کے چکر میں ہیں کیونکہ یہ جو زمنی کہہ رہا ہوں پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے پندرہ سیٹیں مانگی تھیں ان سے پنجاب اسمبلی کی ایڈیسٹمنٹ کر لیتے ہیں پندرہ حال کے ہمیں دے دیں لیکن مریم صاحبہ نہیں مانی اور اسی لیے پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ اگر مسلم جگ نواز یہ مینجز کر کے ساری چیزوں کو اور یہ آتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے صرف عمران خان کو ہی تارگٹ نہیں کرنا بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی تارگٹ کریں گے تو ابھی بھی تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ تو موجود ہے اور شاید اسی بات کا انتظار ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کے میدان سے عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے میرا نہیں خیال کہ اب وہ کنڈیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں یا اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا ادر وائز ان کے ساتھ جو خطرناک انتائیو الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے قتل کرنے کا میرا اپنا خیال ہے کہ چیزیں اب وہاں سے آگے نکل چکی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو زمان پارک میں جو کھیل کھیلا گیا اور جو جوڈیشل کمپلیکس میں کھیلا گیا یہ دونوں انتہائی اقدام تھے انتہائی اقدام تھے اور اس پہ بدن جو حکمرہ اتحاد ہے چودہ جماعتی اس کے اندر بھی کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں صرف سپریم کورٹ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور یہی ایک آپشن ہے تحریک انصاف کے پاس یہ سب کے لیے بہترین آپشن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی آرڈر آئے کیونکہ وہ پہلے بھی تو سپریم کورٹ سے ہی آیا تھا پہلے کون سا انہوں نے اپنی مرضی سے رضی ہو کے ڈیٹ آناؤنس کروائی تھی پہلے بھی تو سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہی ڈیٹ آناؤنس کروائی گئی تھی پہلے نہیں پاس رکھا تو بعد میں کیا ہوگا تو شالیہ دیکھیں پنامہ میں کیا ہوا تھا دو دو آنرابل جج جو ہیں پنامہ میں تین ایک سائٹ پہ ہو گئے تھے دو نے کہا کہ جناب یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں تین ججز نے کہا کہ نہیں ابھی جی آئیٹی کی رپورٹ آ جانے دیں جب جی آئیٹی کی رپورٹ آئی پانچوں متفق ہوئے اور دوبارہ جب معاملہ عدالت میں پہنچا جی آئیٹی کی رپورٹ کے بعد پانچوں متفق اور نوازی صاحب فارغ ہو گئے اس کے بعد یہ اب اس میں لے لیں اس والے معاملے میں دو آنرابل ججز نے جیسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جیسٹس مندو فیل صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن نوے دن میں کروانا لازمی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ون نیٹی فورٹ 3 کی پیٹیشن اٹس ٹو ارلی ہائی کورٹس میں معاملہ ہے ہائی کورٹس کو دیکھ لینے دیں اس کے بعد پھر ہم تک آئے گا تو ہمیں انٹروین کرنا چاہیے تھا تو ان کا اختلاف یہ تھا اب ہائی کورٹس سے بھی معاملے ڈسپوز آف ہو گئے ہیں اب ان کی نیت بھی سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانا اب وہ لارجر بینچ دوبارہ بیٹھے گا اور ہو سکتا ہے کہ دو آنرابل ججز جنہوں نے کہا تھا کہ ون نیٹی فورٹ 3 کی پیٹیشن ارلی ہے وہ کہیں کہ نہیں اب ارلی نہیں ہے اب واقعتاً یہ میل آف آئی ڈی ہے اور یہ پلینڈ ہے اور جو خدشے کا اضاف کیا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے اب واقعی نہیں کروانا چاہتے تو ہو سکتا ہے یہ پانچ سفر سے آپ کا فیصلہ آجائے بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب میرے ساتھ تھے سینر صحافی تجزیہ کا ناظرین مارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ